گیس اور بجلی سستی دو نان اور روٹی سستی لو تنور مالکان نے حکومت کو نئی پیش کش کرتی ہے کہا آٹا اور گیس کے قیمت کم ہوگی تو ہی روٹی سستی ہوگی گیس اور بجلی پر حکومت کوئی سبسٹی نہیں دے رہی حکومت سیاست کی وجہے نان اور روٹی کے ساتھ ساتھ اشیر ضروریہ کے قیمتیں بھی کم کرے دوسری جانب تنور مالکان نے نان روٹی کی قیمتوں میں کمی کا نوٹفیکشن تنور میں جھونک دیا ہے وزیراعلا کے احکامات نظر انداز کر دیا گئے ہیں شہر میں روٹی بیس اور نان تیس روپے کا فروخت ہونے لگا ظل انتظامیہ نئے قیمتوں پر عمل درامت کروانے میں ناکام ہے شہریوں نے نئے قیمتوں پر عمل کروانے کا مطالبہ کر دیا ہے آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں گے اس خبر کے حوالے سے حکومت سیاست کے وجہے نان اور روٹی کے ساتھ ساتھ اشیر ضروریہ کی قیمتیں بھی کم کرے دوسری جانب تنور مالکان نے نان روٹی کی قیمتوں میں کمی کا نوٹفیکشن تنور میں جھونک دیا ہے وزیراعلا کے احکامات کو نظر انداز کر دیا گیا ہے شہر میں روٹی بیس اور نان تیس روپے کا فروخت ہونے لگا ہے جبکہ ظل انتظامیہ نئے قیمتوں پر عمل درامت کروانے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے شہریوں نے نئے قیمتوں پر عمل کروانے کا مطالبہ کر دیا ہے جی ہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ تنور مالکان نے حکومت کو نئی پیشکش کر دی ہے کہا کہ آٹا اور گیس کے قیمت کم ہوگی تو ہی روٹی سستی کی جائے گی گیس اور بجھلی پر حکومت کوئی سبسٹی نہیں دے رہی حکومت سیاست کی بجائے نان اور روٹی کے ساتھ ساتھ اشیر ضروریہ کے قیمتیں بھی کم کرے جبکہ دوسری جانب تنور مالکان نے نان روٹی کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن تنور میں جھونک دیا ہے شہر میں کہاں نان روٹی سستی اور کہاں مہنگی فروقت ہو رہی ہے جانتے ہیں لاہورنگ کی ریپورٹنگ ٹیم سے جس وقت مختلف مقامات پر موجود ہیں نے جائن کیا ہے عبدالوحاب شاہد میں ایویس کجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے روک کریں گے عبدالوحاب شاہد کی جانب جی رہا آپ بتائے گا آپ کس جگہ پر موجود ہیں اور روٹی اور نان کی اس وقت کیا قیمت ہے جی بلکل وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے ہدایت جاری کی ہے کہ سو گرام سادہ روٹی جو ہے وہ سولہ روپے جبکہ ایک سو بیس گرام کا جو نان ہے سادہ وہ بیس روپے میں فروقت کیا جائے چونکہ گندوں کی فصل بھی اس بار بہتر رہی ہے اور اس کی اگر بات کرے تو سپلائی انڈ ڈیمانڈ کا بہتر ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ فیصلہ کیا ہو گیا ہو اور قیمتوں میں کمی آنے پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ تمام تندوروں پر جو ہے وہ روٹی اور نان کی قیمت جو ہے وہ کم کر دی گئی ہے نوٹیفکیشن بھی بقاعدہ دور پر زیلنظامی نے اس حوالے سے جاری کر دیا گیا ہے لیکن لاہور کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ قیمتیں پہلی قیمتوں سے بھی زیادہ پر جو ہے وہ فروخت نان اور روٹی کی جاری ہے اس وقت میں تندور پر موجود ہونے سے بات کرتے ہیں آپ بتائیں روٹی کتنے کی بیچتے ہیں 20 روپے گئی اور نان 3 روپے جاں سادہ نان تیکا اور سادھی روٹی جو ہے وہ اس وقت 20 روپے میں فروخت کی جاری ہے اگر بات کروں تو یہ لاہور کا بوش علاقہ ہے گلبرگ اور اس کا یہ علاقہ شیرپا بزار ہے جہاں پر سادہ روٹی جو ہے وہ 16 روپے کی بجائے 20 روپے اور نان جو ہے وہ 20 کی بجائے 30 روپے میں فروخت کیا جاری ہے اگر پرانی قیمت بات کروں میں نان کی تو پرانی قیمت جو سرکاری تھی وہ 25 روپے تھی لیکن یہ اس پر بھی عمل درامت نہیں کیا جارہا یہاں پر 30 روپے میں جو ہے وہ سادہ نان فروخت کیا جارہا ہے اور سادہ روٹی جو ہے 16 روپے کی بجائے 20 روپے میں فروخت کی جاری ہے جل انتظامیہ کو ہدایہ جاری کی ڈیشل اور نے جو ہے تمام اسسٹنٹ کمیشنرز کی ڈیوٹیز بھی لگا دیا کہ وہ اپنے اپنے تحصیلوں میں جو ہے وہ اس کی علاقہ شیرپاو مزار ہے یہاں پر نان اور روٹی نہ تو نئے سرکاری قیمت کے مطابق فروخت کی جاری ہے بلکہ پرانی قیمت سے بھی زائد ٹھیک ہے عبدالوحاب شاہی ساتھ ہی موجود رہیے گا حکومت پنجاب نے روٹی کی قیمت 4 روپے کم کر کے 16 اور نان کی سرکاری قیمت 200 روپے مقرر کر دی ہے حکومت کے نوٹیفیکیشن کے باوجود دکاندار پرانی قیمت ہی وصول کر رہے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ روٹی اور نان تو پرانی قیمت پر ہی مل رہے ہیں مزید اس پر ہمیں تفصیلین اپ ڈیٹ کریں گے عویس گجر جو کہ اس وقت تنور مالکان کے ساتھ موجود ہے تنور دکان پر شہریوں کے ساتھ بھی موجود ہیں جی عویس بتائے گا شہریوں کا مزید کیا کہنا ہے جی بالکل جی حکومت پنجاب کے جانب سے گزشتا راہ جو ہے وہ روٹی اور نان کی قیمتوں میں جو ہے وہ بری کمی کی گئی ہے اگر روٹی کی قیمت کی بات کرتے ہیں تو روٹی جو ہے وہ پہلے بیس روپے کی دی جاتی تھی لیکن حکومت پنجاب نے چار پر اس میں کمی کے بعد جو ہے نئی قیمت سولار پر مقرر کی گیا ہے اسی طرح سے نان کی بات کرتے ہیں تو نان جو ہے تیسر پر اس کی قیمت تھی اور اس کی قیمت جو ہے وہ بیس روپے مقرر کی گیا ہے لیکن بازاروں میں اب تک روٹی جو ہے اور نان جو ہے وہ پرانی قیمتوں پر جو ہے وہ فروخت کیا جا رہے ہیں ہمارے ساتھ شہر مجود ہے ہم سے بات کرتے ہیں کہ کیا کہیں گے سا حوالے سی جی سر بتیئے گا کہ حکومت کی جانب سے روٹی جو ہے وہ سولہ روپے کی گئی ہے اور نان بیس روپے کیا گیا ہے بزاروں میں کیا دے گئے بزاروں میں تو وہی پرائز لے رہے ہیں وہ جیسے کہ پہلے روٹی مل رہی تھی بیس روپے کیا بھی بیس کی ہے تو نان پہلے پچیس کا پچیس کا ہی دے رہے ہیں تو حکومت کو چاہیے کہ عمل اس کے پر سختی سے عمل کروانا چاہیے تو پیچھے سے آٹا آٹے کا ریڈ بھی کام ہونا چاہیے تو پھر وہ دیں گے نا جی سر آپ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی یہاں سے نان لیے ہیں آپ کس قیمت پہ لیے ہیں جبکہ حکومت کی جانب سے بیس روپے کی قیمت کی ہے پچیس روپے کا نان سا روپے کا چار نان لیے لیکن دکاندار کیا کرے گا وہ کہے گا پچیسے ہمیں مہدہ بھی مہنگا ملتا ہے آٹا بھی مہنگا ملتا ہے گیس بھی مہنگی ہے اتنا اتنا بل آ جاتا ہے تو ہم کدھر سے کریں گے اب بات ان کی بھی صحیح ہے گورنمنٹ تو چاہیے نا وہ اپنا سستہ کرے آٹا بھی سستہ کرے مہدہ بھی سستہ کرے تو پھر ہی دکاندار دے گا جی بالکل جی شہریوں کا تو کہنا ہے کہ قیمت جو ہے وہ ہی پرانی وصول کی جاری ہے لیکن دوسری جانب دکانداروں کے اگر بات کرتے ہیں تو دکانداروں کا کہنا ہے کہ ہمیں آٹا بھی جو ہے وہ زیادہ قیمت پر دیا جا رہا ہے اور اسی طرح سے میدہ جو ہے وہ بھی زیادہ قیمت میں دیا جا رہا ہے ہماری آٹے کی قیمتیں جو ہے وہ بھی کم کی جائیں تاکہ جو حکومت کی جانب سے ریٹ نکالا گیا ہے ہم بھی اسی ریٹ کے مطابق روٹی اور نان جو ہے وہ شہریوں کا کہنا ہے گیس و بجلی پر حکومت کوئی سبسیڈی نہیں دے رہی اور حکومت سیاست کرنے کے بجائے نان اور روٹی کی قیمت میں کمی کرے